پروفیسٹ ٹی وی کٹی منی صاحب کو بھی موارکات دیتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس سمینار کی کامیابی کے ساتھ ملاحق کیا مجلس میں مجھے جدید دکھنی شاہدی کا تعلق قرآنی کی ذمہ دادی تو بھی جب ہم جدید دکھنی کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ذہن میں سوال اُبڑتا ہے کہ کیا کوئی قرآنی یا خدیم دکھنی بھی تھی اس کا جواب ہے کہ خدیم دکھنی بھی تھی جسے میں کلاسی کی دکھنی کہتا ہوں سترہویں صدی کے بعد ختم ہو گئی اٹھارویں صدی میں دکھن کے شاعر اور عدیب شمالی ہند کی میاری اردو میں لکھنے پڑھنے کا کام انجام دینے لگے بیسویں صدی تک یہی صورتحال رہی بیسویں صدی کے سیکنڈ ہاف میں اتفاقا دکھن کے بعض شاعروں نے میاری اردو کے بجائے عام بولچال کی زبان میں شاعری شروع کی یہ عام بولچال کی زبان لہجے اور بعض الفاظ کے تلفز کی حد تک میاری اردو سے الگ تھی لیکن یہ خالص دکھنی یا پیور دکھنی یا کلاسی کی دکھنی بھی نہیں ہے کلاسی کی دکھنی کا نمونہ ہمیں محمد خلی خطب شاہ یا نسرتی وغیرہ کے ہاں ملتا ہے آج کی اس عام بولچال کی زبان کو جس میں دہہاتی انصر یا دہخانیت پائی جاتی ہے جدید دکھنی یا موڈرن دکھنی کا نام دیا گیا ہے خدیم دکھنی زبان میں اتنی وسط اور خوت تھی کہ اس میں ہر خسم کے سبجیکٹس یا موضوعات پر کتابیں لکھی گئیں تصوف، فلسفہ، فخہ، تفسیر، طب، نجوم، علاج، علاج حیوانات وغیرہ اور ہر سنجیدہ موضوع پر کلاسی کی دکھنی میں کتابیں لکھی گئیں لیکن جدید دکھنی یا موڈرن دکھنی میں اتنی خوت نہیں ہے کہ اس میں موجودہ علوم یا نالج کو خلم بن کیا جا سکے حتیٰ کہ اس میں سنجیدہ شاعری بھی ممکن نہیں موجودہ زمانے کے جن شوراں نے موڈرن دکھنی کو برتنا شروع کیا وہ سنجیدہ شاعری کے لیے نہیں بلکہ مزاہیہ شاعری کے لیے جدید دکھنی میں کوئی نصری کارنامہ بھی ابھی تک انجام نہیں دیا گیا کیونکہ بظاہر اب اس میں اتنی خوت نہیں ہے کہ جدید علوم، جدید خیالات اور جدید معلومات کے لیے اظہار اور ترسیل کے سانچے دے سکے بہرحال یہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے کہ اس میں مزاہیہ شاعری ہو رہی ہے اور مزاہیہ شاعری بھی عدب کا ایک اہم حصہ ہے جدید دکھنی زبان میں شاعری کا آغاز رحیم صاحب میاں نے کیا رحیم صاحب میاں ابتدا میں میاری اردو میں سنجیدہ شاعری کرتے تھے پھر انہوں نے مزاہہ لکھنے کے لیے دکھنی زبان میں شاعری کا تجربہ کیا جو بہت کامیاب ثابت ہوا ان کے سنانے کا انداز بھی نہیت غزب کا تھا ان کے کلام کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ مختلف مشینوں، جانوروں یا دوسرے سانڈ ایفیکٹس کو بڑی فنکارانہ مہارت کے ساتھ شیئر میں استعمال کرتے تھے چند اشار دیکھئے آ گیا ماہ محرم دے دھنا دھن کی دھنا دھن سینہ کوبی کا ہے ماتم دے دھنا دھن کی دھنا دھن تیلی کے گھانے کے کھلگے کھا کے ہوتے ہیں مسندے جان جائے تو نہیں غم دے دھنا دھن کی دھنا دھن لڑکے اسکول کو جا کر چھٹی بارہ بجے پا کر گھون سے لڑتے ہیں گھما گھم دے دھنا دھن کی دھنا دھن رحیم صاحب میعہ نے موڈرن دکنی زبان کا رخ مزاہیہ شاعری کی طرف کیا موڑا کہ یہ زبان بس اسی کے لیے ہو کر رہ گئی ان کا یہ تجربہ اس خدر طاقتور تھا کہ اس کے بعد ان کے کئی پیروی کرنے والے ابرے جنہوں نے رحیم صاحب میعہ کی طرح جدید دھکنی زبان کو تنزو مزاہ کیلئے استعمال کیا ان میں نظیر احمد دہخانی ایجہ حسین کھٹا سلیمان خطیب سرور ڈنڈا گلی نلگنڈاوی ہمایت اللہ ڈھکن رائیچوری بگڑ رائیچوری عظمت بھیلاوہ پرویز دھومڑی مجید شمشیر کڑنگلی وغیرہ کے نام شامل ہیں یہ نام فل فور ذہن میں آ رہے ہیں ویسے اور بھی شورہ ہیں جنہوں نے دھکنی زبان کو اپنے فن کے اظہار کا وسیلہ بنایا میں ان کے نام گناوں گا تو طویل فہرست بن جائے گی جو موضوع نہیں ہے آج کے دور کی نسل میں جن لوگوں نے دھکنی کو وسیلہ اظہار بنایا ان میں اشرف خنمیلی تھے جن کا چند سال پہلے انتخال ہوا اس کے بعد وہ شورہ ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں یعنی سید علی بیخود سردار اثر وحید پاشا خادری وغیرہ رحیم صاحب میاں نے اگرچہ دھکنی میں مزاہیہ شاعری کا آغاز کیا لیکن افسوس کہ ان کا کلام محفوظ نہیں ہے رحیم صاحب میاں کے بعد نظیر رحمت دہخانی کا نام آتا ہے جو تلنگانے کے زلے نلگونڈا سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے تلنگانے کے دہاتوں اور خصبوں کی عام بولچال کی زبان کو جسے آپ چاہے دہخانی کہیں یا جدید دھکنی کہیں اپنے شیری اظہار کا وسیلہ بنایا انہیں نے گاؤں کی سماجی زندگی کے مسائل اور دھکن کے رسم و رواج کو اپنی شاعری میں برتا نظیر دہخانی اپنے دور کے مقبول شاعر تھے انہوں نے تنز و مزاہ کے ذریعے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی ملک کے سیاسی و سماجی نظام میں پھیلی ہوئی خرابیوں افسروں کی بدونوانی رشوت اور انتظامیہ کے دھانچے کے کھوکلے پن پر تنز و مزاہ کے ذریعے تیخ آوار کیا چند اشاعر دیکھیں جاتے رہے گا پچھے پچھے بن کو ہاتھاں کب تلک سرپو پوٹلیاں کب تلک اوپر سے لاتاں کب تلک جاتے رہے گا پچھے پچھے بن کو ہاتھاں کب تلک سرپو پوٹلیاں کب تلک اوپر سے لاتاں کب تلک بھیڑیے ڈوڈی میں غسко بکریان کو پھاڑ رہی بھیڑیے ڈوڈی میں گھسکو بکریان کو پھاڑ رہی بیٹھنگ آ رکھ لے گا تو ہاتھاں پہ ہاتھاں کپتا لگ جدید دکن کے سب سے ممتاز اور اہم شاعر سلیمان خطیب ہیں جو زلے گلبرگہ کے ایک موزے چٹ گپا سے تعلق رکھتے ہیں سلیمان خطیب ملک گر شہرت کی حامل تھے انہوں نے موڈرن دکنی زبان میں شاعری کی ان کی زبان پر کنڈی اور تلگو کے علاوہ مرہٹی کے اثرات بھی نمائیا ہیں سلیمان خطیب عوام کے شاعر تھے انہوں نے غریب طبقے کی زندگی کے مسائل کو اپنی شاعری میں جگہ دی غریبی بھوک روٹی بیروزگاری افسروں کی بیمانی اور ملک کے حالات پر انہوں نے بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ان کی شاعری کا مجموعہ کیوڑے کا بن کے نام سے کئی بار شائع ہوا ہے موجودہ زمانے میں بچیوں کی شادی والدین کے لیے ایک مسئلہ بن گئی ہے جوڑے گھوڑے کے مطالبات اور لڑکے والوں کی انچی انچی فرمائشوں کے سبب بچی کی شادی کرنا گویا ایک بہاڑ سر پر اٹھانا ہے اس پس منظر میں سلیمان خطیب کہتے ہیں جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے بوڑھے ماباپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے جی میں آتا ہے جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی دفنا دیں لال جوڑا تو دے نہیں سکتے لال چادر میں کیوں نہ کفنا دیں رحیم صاحب میاں کے ایک شاگرد علی صاحب میاں تھے جن کا تعلق حیدر آباد سے تھا انہیں پیروڈی لکھنے میں کمال حاصل تھا حیدر آباد میں ہر سال نمائش لگتی ہے اس نمائش یا ایک زیبیشن میں علی صاحب میاں ایک مزاہیہ خاکہ پیش کرتے جس میں وہ بھوئی کا کیریکٹر ادا کرتے تھے ان کے اس کردار کو حیدر آباد کے لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکتے علی صاحب میاں ٹھیٹ دہاتی بولی میں شاعری کرتے انہوں نے دکنی مہاویروں اور دکنی کہاوتوں کو بڑی خوبی سے اپنے اشاعر میں سمویا ہے چند اشاعر دیکھئے ہڈیاں ٹوٹے تلک تو اٹیاں کراتے رہے ہڈیاں ٹوٹے تلک تو اٹیاں کراتے رہے گنڈوں کی بات آئی تو گھرکیاں پھراتے رہے عمر تمام یونس کٹی علی صاحب کی اممہ کا کھا کو مامو کے بکریاں چراتے رہے اور جدید شاعری پر آج کل کی جو شاعری ہے اس کے بارے میں تنس کرتے ہوئے کہتے ہیں جھی ترائی املی کے بوٹاں لگ گئے انجیر کو جھی ترائی جھی ترائی املی کے بوٹاں لگ گئے انجیر کو ایک گلیری بن دیئے ہیں بھینس کی زنجیر کو شاعران اب بول رہے ہیں نوے خسم کی شاعری ایک مصرہ تیر کو تو ایک مصرہ میر کو ایک مصرہ تیر کو تو ایک مصرہ میر کو علی صاحب میاں کا مزاہیہ کلام گھوکرو کے کاٹے کے نام سے چھپ چکا ہے ایجاز حسین کھٹا بھی جدید دکنی کے ایک اہم شاعر ہیں وہ شاد نگر زل محبوب نگر کے باشندے تھے چونکہ اہل دکن خاص طور پر ہیدربادی گھٹے کے بڑے شائق ہوتے ہیں انہوں نے غریب اور متوسطی طفقے کی پریشانیوں اور سرکاری بد انوانیوں پر بڑا چکتا ہوا تنزبی کیا ہے کچھ اشار دیکھئے جہاں جینے پو ٹیکسان جہاں مرنے پو ٹیکسان جہاں جینے پو ٹیکسان جہاں جنور سے بطر ہے بیچار ہے انسان جہاں ملنا بھی مشکل ہے بیڑی کے دو دم ادھے نام ادھے شم ادھے نام ادھے شم جہاں جینے پو ٹیکسان جہاں مرنے پو ٹیکسان جہاں جنور سے بطر ہے بیچار ہے انسان جہاں ملنا بھی مشکل ہے بیڑی کے دو دم ادھے نام ادھے شم ادھے نام ادھے شم سروہ دنڈا کی مزاہی شاعری کا مجموع عملی کا بن کے نام سے شائع ہو چکا ہے تنزو مزاہ کے ایک اور ممائندہ شاعر جنہوں نے جدید دکھنی زبان میں شاعری کی حمایت اللہ ہے جن کا تعلق حیدرباد سے ہے حمایت اللہ زندہ دلان حیدرباد اور فائن آرٹس اکیڈیمی کے بانیوں میں سے ہے انہوں نے اپنی شاعری میں زندگی کی ناہمواریوں سیاسی اور سماجی خرابیوں اور انسانوں کے بیڑھب رویے کو تنزو مزاہ کا نشانہ بنایا ان کی شاعری میں ہر خسم کے موضوعات ملتے ہیں وہ جات پات اور اونچ نیس کی تفریخ کے بھی خلاف ہیں آج بھی بعض اخبارات میں پڑھنے آتا ہے کہ دلیت برادری کے افراد کو بعض سو کارڈ سو کارڈ اونچی ذات والوں نے اپنے مندل میں داخل ہونے سے روک دیا اس پس منظر میں حمایت اللہ کہتے ہیں میں بڑے لوگوں کے گھر کو کب بھی نہیں جانا کتے میں بڑے لوگوں کے گھر کو کب بھی نہیں جانا کتے میں ہری جن ہوں میں دیول میں نہیں جانا کتے کل صبح کو دو پجاری آ کو یہ بولے مجھے ایک نوی دیول بنانے پھر مجھے آنا کتے دکن کے دہاتوں اور خصبات کی عام بولچال کی زبان میں تنزو مزہ کے پھول کھلانے والوں میں ایک اہم نام گلی نلگنڈوی کا ہے جن کا تعلق زلے نلگنڈے سے ہے ان کے اشار میں تنزو مزہ کے پیچھے چھپی گہری سماجی شعور کا اندازہ ہوتا ہے چند شیر دیکھئے شیر بھی پڑھنا کتے مطلب بھی سمجھانا کتے کیا بتاؤں مل گئے کیسے خدر دانا مجھے شیر بھی پڑھنا کتے مطلب بھی سمجھانا کتے شیر کو گلی مکرر پھر سے فرمانا کتے اور ایک شیر دیکھئے کہ پھوگٹ میں پی رہے ہیں سو اسلی رہ تو کیا نہیں رہ تو کیا پھوگٹ میں پی رہے ہیں سو پھوگٹ میں پی رہے ہیں سو وہ اسلی رہ تو کیا نہیں رہ تو کیا میڈ ان انگلینڈ ویسکی رہ تو کیا نہیں رہ تو کیا پھوگٹ میں پی رہے ہیں سو وہ اسلی رہ تو کیا نہیں رہ تو کیا میڈ ان انگلینڈ ویسکی رہ تو کیا نہیں رہ تو کیا اوپر کا مصرہ کس کا ہے کی نیچے کا مصرہ کس کا ہے کی غالب سے اقبال کو ملا رہے ہیں پن کی مطلعہ کس کا ہے کی گلی بہت اچھے شاعر تھے لیکن افسوس کے آج تک ان کا مجموعہ شاعر نہیں ہو سکا ان شاعروں کے علاوہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا دکنکیا اور بہت سے مزاہیہ شاعر ہیں جنہوں نے مارڈن دکنی زبان میں مزاہیہ شاعری کی بعض ایسے شورابی ہیں جو میاری اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں اور کبھی کبھی جدید دکنی زبان میں بھی شعر کہتے ہیں موجودہ دور میں جن شورا نے دکنی زبان میں تنزو مزاہ کو اظہار فن کا ذریعہ بنایا ان میں سید علی بے خود سردہ رسر اور وحید پاشا خادری کے نام لہت اہم ہے دور جدید کے یہ شورا نہ صرف اس روایت کو آگے بڑا رہے ہیں جس کی بنیاد رحیم صاحب میاں نے رکھی اور جس کو آگے بڑانے میں نظیر دہخانی سلیمان خطیب علی صاحب میاں غلام سرور ڈنڈا اور حمایت اللہ وغیرہ نے اپنا خون جگر لگایا تھا بلکہ آج کے دور کے یہ شورا اس روایت کو نیا خون اور نئی تازگی بھی دے رہے ہیں ان کی نظر بڑی باریک اور مشاہدہ تیز ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور اس سماج کا جس میں وہ رہتے بستے ہیں بڑی گہرائی سے جا جا لیتے ہیں اور آج کے انسان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان پر نہا سلیخے اور ہنرمندی کے ساتھ تنز و مزاہ کے تیر چلاتے ہیں ان کے مزاہ کا مقصد صرف ہسنا ہسانا نہیں ہے بلکہ وہ ہسی ہسی میں کام کی باتیں بھی کرتے ہیں اور سماج کو اپنی حالت میں صدار لانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے سوشل سائنٹسٹ ہیں جنہیں نہ صرف سماجی خرابیوں کا شعور ہے بلکہ وہ خرابیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ ناہمواری برائی اور خرابی پر جہاں بھی وہ نظر آتی ہے اس لیے تنز کرتے ہیں کہ انہی برائی سے بہر ہے لیکن وہ نفرت کا اظہار کرے تو عام آدمی ہو جائیں گے لیکن وہ عام آدمی نہیں بلکہ فنکار ہے اس لیے انہوں نے بدی یا برائی سے اس نفرت یا بیزاری بدی یا برائی سے نفرت یا بیزاری کے اظہار کے لیے مزاہ کا سہرہ لیا ہے گویا کہ وہ ہستے تو ہیں گویا وہ ہستے ہیں تو سمجھئے کہ ان کی ہسی کے پیچھے ان کے آنسو ہیں ان کے چہرے پر مزاہ کی نخاب ہے لیکن ان کا دل اندر سے ان خرابیوں پر مہد دکھی اور غمزدہ ہے وہ آنسو پی کر مسکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں ہمیں ان کی شائری پسند آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے ہماری خامیوں سے آگا کرتے ہیں اس طرح ان کی شائری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آج کے سماج اور آج کے انسان کے ہر فرد کی سچی تشویر نظر آتی ہے میں ان فنکاروں کو سلام کرتا ہوں اور آج کی اس محفل میں اپنی جانب سے شعبہ ہندی کی جانب سے شعبہ اردو کی جانب سے اور مولانا آزاد یونیورسٹی کی جانب سے سب کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں اور مجھے یہ موقع دیا پڑھنے کا اس کے لئے میں ہمارے ہمارے شکر گزاروں سکے پڑے سو کھیتاں پانی کو ترس رہیں سکے پڑے سو کھیتاں پانی کو ترس رہیں دلال بادلان بھی سمندر پہ برس رہیں سکے پڑے سو کھیتاں پانی کو ترس رہیں دلال بادلان بھی سمندر پہ برس رہیں جلاد ہو گیا ہے یہ موسم بھی آج کا ندی سکی تو آج کل نالے بھی مرس رہیں جلناد ہو گیا ہے یہ موسم بھی آج کا ندی سکی تو آج کل نالے بھی مرس رہے ہیں ایک اوپر والے سے اس بھاؤنا سے سب کا مالک ایک ہے ایک اچھیں تم تو بتا دےو کائی کو پھر ایک اچھیں تم تو بتا دےو کائی کو پھر یہ ہزاروں چرچ مجد مندرہ ایک اچھیں تم تو بتا دےو کائی کو پھر یہ ہزاروں چرچ مجد مندرہ سب جگہ تم گھیر لے کو بیٹھے تو کان سے ملتے ہم گریبوں کو گھرہ ایک اچھیں تم تو بتا دےو کائی کو پھر یہ ہزاروں چرچ مجد مندرہ سب جگہ تم گھیر لے کو بیٹھے تو کان سے ملتے ہم گریبوں کو گھرہ ایک دلی والوں کے لیے ہے کرسیاں پہ بیٹھنے والے سو مینجے معلوم ہے کرسیاں پہ بیٹھنے والے سو مینجے معلوم ہے کون کس کی سالی سالے سو مینجے معلوم ہے کون کس کی سالی سالے سو مینجے معلوم ہے ان کی تصویران کلرفل ہے تو اس سے کیا فرق ان کی تصویران کلرفل ہے تو اس سے کیا فرق پر نگیٹیو سب کے کالے ہیں ان کی تصویرہ کلرفل ہے تو اس سے کیا فرق پر نگیٹیو سب کے کالے ہیں مجھے معلوم ہے ایک ویانگ ہے ایک رشنا پہلے من کی سنا دیتا ہوں کانہی میں نے کوشش کی ہے باپ منسٹر ہے اور اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر کے گاندھی جیسا بنانا چاہتا ہے لیکن بیٹا آج کے ماحول میں پل رہا ہے اور باپ کے کارناموں سے واقف ہے بیٹے اور باپ کی باتچیت ہے آپ کا دھیان چاہوں گا منسٹر بولے بیٹے کو تجھے میں کتہ سمجھا رہا ہوں منسٹر بولے بیٹے کو تجھے میں کتہ سمجھا رہا ہوں بڑے اسکول میں تیرے کو میں کائی کے واستے پڑھوا رہا ہوں بڑے اسکول میں تیرے کو میں کائی کے واستے پڑھوا رہا ہوں بڑا انسان برنا بول کو کاراں میں بھیجوا رہا ہوں مگر کاما تیرے گم مت کے ہے میں اس کو گھبرا رہا ہوں مگر کامہ تیرے گم مت کی ہے میں اس پر گھبرا رہا ہوں بڑا ہو کو تو یہ اچھا بھلا انسان بن جانا ملک میں گاندھی کے سرکا کامہ کو نام دکھ لانا بیٹا بول رہا ہے سنو اببہ یہ بات ہم کو نہیں پبلک کچھ بولو سنو اببہ یہ بات ہم کو نہیں پبلک کچھ بولو یہ دنڈی مارنے کے تولا تم پبلک میں اس تولو یہ دنڈی مارنے کے تولا تم پبلک میں اس تولو وہ گاندھی ننگا رہے کو ہر کوئی تکلیف سہتا تھا دیکھیں یہ کویتہ کا دل وہ گاندھی ننگا رہے کو ہر کوئی تکلیف سہتا تھا ہماری دیش کی دھرتی پو جو گنگا سبھہتا تھا ہماری دیش کی دھرتی پو جو گنگا سبھہتا تھا سب ان کے ساتھ والے آج روٹی کو تڑپ رہے نا سب ان کے ساتھ والے آج روٹی کو تڑپ رہے نا مگر ان سب کی محنت کا ملیدہ تم گڑھ پرنا سب ان کے ساتھ والے آج روٹی کو تڑھ پرنا مگر ان سب کی محنت کا ملیدہ تم گڑھ پرنا مینجے گاندی بنا کو کیا تمہیں لنگوٹی لگواتے ہیں مینجے گاندی بنا کو کیا تمہیں لنگوٹی لگواتے ہیں یا پھر انسان بنوا کو سڑک کو بھیک مانگواتے ہیں اجی انسان تھے جو ان کو تم زندہ کہاں چھوڑے عجی انسان تھے جو ان کو تم زندہ کہاں چھوڑیں صبح بدماشاں شرافت کی ایک اجلی خال کو اڑھیں سنو ڈیڑی یہ صبح بدماشاں لوگوں کائی دھندہ ہے چلا رہے ہیں تم جہاں رکھو وہی باپو کا کھندہ ہے چلا رہے ہیں تم جہاں رکھو وہی باپو کا کھندہ ہے وہی گولی گریبوں کے جگر کو چیر جاتی ہے دھکیل کو پانی میں ان کو یہ خومہ تیر جاتی ہے دھکیل کو پانی میں ان کو یہ خومہ تیر جاتی ہے سمادھی ایک بنا کو اس پر کچھ پھولاں چڑھا دیتا ہے سمادھی ایک بنا کو اس پر کچھ پھولاں چڑھا دیتا ہے کب بھی چوراستے پر ایک پتلے کو گڑھا دیتا ہے کب بھی چوراستے پر ایک پتلے کو گڑھا دیتا ہے کب بھی شانتی کے نام پر دو کبوتر کو اڑھا دیتا ہے کب بھی شانتی کے نام پر دو کبوتر کو اڑھا دیتا ہے مگر یہ سچی ہے تم ہندو مسلم کو لڑھا دیتا ہے کبھی شانتی کے نام پر دو کبوتر کو اڑا دیتے ہیں مگر یہ سچی ہے تم ہندو مسلم کو لڑا دیتے ہیں یہ فرخہ پرستی کا ناغ تمہاری حمد پر پلتا ہے یہ فرخہ پرستی کا سامپ تمہاری حمد پر پلتا ہے صبح مل جلکر ہے تو پھر تمہارا دھندہ کان چلتا ہے یہ فرخہ پرستی کا سامپ تمہاری حمد پر پلتا ہے صبح مل جلکر ہے تو پھر تمہارا دھندہ کان چلتا ہے زمانہ بھوت آگے آگیا آگے نکل جان دیو زمانہ بھوت آگے آگیا آگے نکل جان دیو تمہیں گاندی بیچاروں کا زبان پھو نام مہتان دیو بنانا ہو میجے تو چندرہ سوامی ہی بنا دیو نا بنانا ہو میجے تو چندرہ سوامی ہی بنا دیو نا میرے ڈیڈی کسی کو مل کو یہ چکر چلا دیو نا تو باپ کہہ رہا ایو کیا ہو گیا تیرے کو ایسا کائی کو بول رہا ہے ارے پاگل تو نئی نئی سو کدھر کے سپنوں میں ڈول رہا ہے تجھے معلوم نہیں وہ چندرہ سوامی آج اندر ہے تجھے معلوم نہیں وہ چندرہ سوامی آج اندر ہے ارے دنیا کی تومت کا اس کے سر کو سمندر ہے بیٹا کہہ رہا ہے اجی تومت کس کو نہیں ہے مجھے اتنا بتا دیو نا اجی تومت کس کو نہیں ہے مجھے اتنا بتا دیو نا انہوں ہے کون سے جیل میں مجھے اس کا پتا دیو نا انہوں ہے کون سے جیل میں مجھے اس کا پتہ دیو نا باپ کہہ رہا ہے سکت پیرے کے اندر ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سکت پیرے کے اندر ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ارے فالتو کی چکر میں تو اپنا ٹیم کیوں کھوتا ہے باپ بیٹا کہہ رہا ہے انہوں بھی جیل میں کتنے دنوں تک رہتا دیکھیں گے انہوں بھی جیل میں کتنے دنوں تک رہتا دیکھیں گے ابھی تک کتنے نہیں بھاگے اپن جیلر کو کچھ دیں گے ابھی تک کتنی بھاگے اپن جیلر کو کچھ دیں گے یہ جیلر اور جیلان اب کے ہندوستان کے ہیں نا یہ جیلر اور جیلان اب کے ہندوستان کے ہیں نا یہ جیلر کب بھی بکھ سکتے یہاں کے کچھے ہیں شیکہ یہ جیلر کب بھی بکھ سکتے یہاں کے کچھے ہیں شیکہ اے بس یہ تو کمزوروں پر اتیاجار کرتے ہیں یا پھر تھانے میں ابلاووں سے بلاتکار کرتے ہیں بھروسہ نہیں تو میری بات کیا تم ٹیپ کروا لیو ملوک کی ماں بہن بیٹی کا ان سے ریپ کروا لیو انہیں دنیا کے سب گھاٹوں کے کڑوے پانی کچھ رکھتا ہے تمہارے جیسے کئیوں کو وہ اپنی جوب میں رکھتا ہے یہاں کے سب بڑے لیڈر سنو میں اس کے چیلے ہیں انہوں تو ایک سکھا ہے تمہیں سب اس کے دھیلے ہیں ارے جس دیش کے لوگاں اتنے نادھان ہوتے ہیں وہاں اس دیش کے نیتا بڑے بیوان ہوتے ہیں بنانا ہو میجے تو چندرہ سوامی ہی بنا دیو نہ میرے ڈیڈی کسی کو میرے کو یہ چکھر چلا جانا ایک رشنا اور ہمارے دوست کی فرمائش ہے چار سو روپٹی تنخا آٹھ سو روپے کا خرچہ بھیجے میں گھوستے جا رہا ہے ہی ماختوں کا برچہ چار سو روپٹی تنخا آٹھ سو روپے کا خرچہ بھیجے میں گھوستے جا رہا ہے ہی ماختوں کا برچہ باہر تو بھوچ چمک رہے ہیں اندر کو ہے ہندیرہ ایسوں کی زندگی میں ہوتا اچھ نہیں سبیرہ چدر ہے اپنی جتی اتاچ پاؤں بڑھانا تندانا تانا 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 کائسا ہے کمپیٹیشن دونوں طرف ہے دھوکا ان ایٹ لے کو مارا پتھر سے انہوں ٹھوکا پاگل ہے ایک مجنوں کالی ہے ایک لیلہ پاگل ہے ایک مجنوں کالی ہے ایک لیلہ کیا گیم چل رہا ہے نیلے پو کوئی دیلہ پوٹی تھی آرو لنگڑی پوٹا بھی نکلائے کانا تندانا تانا 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 مجنوں سے چڑھتے جا رہی سرکے اوپر اودھاری پہلے ج پڑا ہے گھر کا سامان سارا گیر 들고 لالوچھے پھر بھی ریش میں ان مار کو لائیں گے ڈروی لالوچھے پھر بھی ریش میں ان مار کو لائیں گے ڈروی اندر سے چمبو ہو گئے اوپر سے کائی کشانا تندانا تانا 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 ایک درش دیکھئے ہماری پولیس ریپارٹمنٹ کا جان چاؤں گا سڑک پو ایک پوٹا پوٹی کو چھیڑ رہا تھا چک کو دکھا کو دادا پیسے سمیٹ رہا تھا بازار میں ایک گنڈا لوگاں کو پیٹ رہا تھا او رت کو ایک شرابی کیسا گھسیٹ رہا تھا صبح ہو رہا تھا کھلا اور سامنے شتھا تھانا تندانا تانا 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 کرسی پو سیاست کی سالہ کہیں ہے سالی پندوبیوں توپوں کی سب کھا گئے دلالی سنسد بھون میں دیکھو چاروں طرف ہے حلہ ان ایٹ لے کمارا چپل سے انہوں ٹھوکا ان ایٹ لے کمارا پھتر سے انہوں ٹھوکا اپنے اچھ گھر کو لوٹ رہے کیا سوچ رہی کی نانا تندانا تانا 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 میں اجازت چاہوں گا ایک رشنا پڑھ دیتا ہوں زیادہ سمیہ نہیں لوں گا کیونکہ کچھ محاورے ہیں اس میں اور یہ دکھنی کی بات چل رہی اس لئے میں چاروں یہ رشنا پڑھنا اُلٹے پھلٹے گھایا کر کر کو تمہم نہ لوٹتا ہی اُلٹے پھلٹے گھایا کر کر کو تمہم نہ لوٹتا ہی اپنی مرضی نہیں چھلی گھر بھر اچھلتا ہی کوتتا ہی اپنی مرضی نہیں چلی گھر بھر اچھلتا ہوں کوتتا ہوں جانوان دے دیوں کی بول کو تھپکیاں کائکو کتے جانوان دے دیوں کی بول کو تھپکیاں کائکو کتے بار بار مائکے کی گیدر بھبکیاں کائکو کتے جانوان دے دیوں کی بول کو تھپکیاں کائکو کتے بار بار مائکے کی گیدر بھبکیاں کائکو کتے کود خاپی کو لڑو یہ بھوک ہرتالہ نکھو ہوندہ چتے کامہ کرکو چمپائی چالہ نکھو اینٹ نے سے فائدہ نہیں کامہ ہوتے ہیں پیار سے اینٹ نے سے فائدہ نہیں کامہ ہوتے ہیں پیار سے کرورٹ پو کرورٹ بدل رہے ہیں پیٹ کی ہنگار سے کروٹ کو کروٹ بدل رہے پیٹ کی ہنگار سے نین کا کرکو بہانا جھبکیاں کائکو کتے نین کا کرکو بہانا جھبکیاں کائکو کتے بار بار مہنکے کی گیدر بھبکیاں کائکو کتے زندگی بندی ہے کرکو بزرگاں بولتے چھیں زندگی بندی ہے کرکو بزرگاں بولتے چھیں میاں بی بی اس کے پئیے جھون کو ڈولتے چھیں میں ہوں اسکوٹر کا پئیہ وہ تو بس ٹریکٹر کا ہے میں ہوں اسکوٹر کا پائیا وہ تو بس ٹریکٹر کا ہے اس لیے بندی لڑک رہی تین تیرہ گھر کا ہے میں ہوں اسکوٹر کا پائیا وہ تو بس ٹریکٹر کا ہے اس لیے بندی لڑک رہی تین تیرہ گھر کا ہے لائن کو آنے کا چھوڑ کو دھکلیاں کائکو کتے بار بار میں کےکی گیدر بھتکیاں کائکو کتے دھمکائے تو اللہ کو روتے ہیں دھمکائے تو اللہ کو روتے ہیں مارے تو کیا کرتے ہیں کی دھمکائے تو اللہ کو روتے ہیں مارے تو کیا کرتے ہیں کی پھوکٹ میں بدنام کرکو تو مطاں کان دھرتے ہیں کی کلیاں میں گڑھ پھوڑتے ہیں تم کس کو بھی دستائش نہیں کلیاں میں گڑھ پھوڑتے ہیں تم کس کو بھی دستائش نہیں جررہ موں کھولا تو اببہ سبکنا رکتائش نہیں جررہ موں کھولا تو اببہ سبکنا رکتائش نہیں نہیں رونا ہے تو ہلو رولو ہچکیاں کئی کو کتے بار بار میکے کے گدر بھبکیاں کئی کو کتے ایک دو مہنے اچ پہلے بھائی تمرا آیا تھا میرے کو چکلے لگا کو چکنا چکنا کھایا تھا میرے کچھ اگلے لگا کو چھکنا چھکنا کھایا تھا کتہ کی سامان گھر کا اپنی جگہ پوچھ نہیں کتہ کی سامان گھر کا اپنی جگہ پوچھ نہیں نووے مہمان اور آ رہے ہیں پہلے کے تو گائش نہیں نووے مہمان اور آ رہے ہیں پہلے کے تو گائش نہیں ہاتھاں دے رہے ہیں سو الگ اب توچنیاں کئی کو کتے غصے میں یوں کامپو نکھو پہلے ہی سردی کے دنا غصے میں یوں کاں پو نکو پہلے سردی کے دن انکھیوں سے وار کر رہے ہیں دل میں دھج جاریں پینا انکھیوں سے وار کر رہے ہیں دل میں دھج جاریں پینا گھوڑی کی ٹاپاں کے سر کا پاواں کو پٹ کو نکو گھوڑی کی ٹاپاں کے سر کا پاواں کو پٹ کو نکو پٹا کھول کو چھوڑے سر کا آنگا پو جھپٹو نکو پٹا کھول کو چھوڑے سر کا آنگا پو جھپٹو نکو گھور کو دیکھ رہے ہیں سو بس اب جھڑکیاں کئی کو کتے گھور کو دیکھ رہے ہیں سو بس اب جھڑکیاں کئی کو کتے آخری بند پڑھ رہا ہوں ان لے تو ایسا ان للتے ہیں پیار ہم کھاتے ہیں ڈپ کیاں ان لے تو ایسا ان للتے ہیں پیار ہم کھاتے ہیں ڈپ کیاں کب بھی نکال کو ایسا پھیکتے ہیں دودھ پو کی مکھیاں ان لے تو ایسا ان للتے ہیں پیار ہم کھاتے ہیں ڈپ کیاں کب بھی نکال کو ایسا پھیکتے ہیں دودھ پوکی مکھیاں شرکے اوپر کب بٹھاتے ہیں کب اتارتے ہیں کیا پتا شرکے اوپر کب بٹھاتے ہیں کب اتارتے ہیں کیا پتا محبت ان کی مہنگی پڑتی میرے مالک تو بچا محبت ان کی مہنگی پڑتی میرے مالک تو بچا پیار کے دھاگے میں بند رہا ہوں اب ستلیاں کئی کو کتے پیار کے دھاگے میں بند رہا ہوں ستلیاں کئی کو کتے بار بار مائکے کی در بھکتیاں کئی تک بہت بہت